گرافیکل ریپیزنٹیشن آف ڈیٹا اور اس میں آج ہم ہوریزنٹل بار گراف اور ورٹیکل بار گراف جو ہے وہ ڈراؤ کرنا سیکھیں گے سب سے پہلے میں ورٹیکل بار گراف جو ہے اس کو ڈراؤ کرنا آپ کو سکھاؤں گا یہ ہمیں پاس ایک ڈیٹا ہے جو کہ ہم نے اس طرح سے اسلاح کیا کہ کلاس کا ٹیسٹ ہوا ہے اور اس میں سے ایک سیمپل کے طور پر ہم نے چھے سٹوڈنٹس پک کیے ہیں ٹھیک ہے رینڈملی اور اس میں ان کے مارکس ان کے آگے لکھے ہیں ٹوٹل مارکس ٹھیک ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ گراف کے ذریعے ہم اسی بات کو کتنی جلدی یا کتنی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں دیکھیں اب اس میں میں نے کیا کیا کہ دو ایکسز ڈراؤ کیے ہیں ایک ہوریزنٹل ایکسز ایک ورٹیکل ایکسز ہوریزنٹل ایکسز پہ میں نے نیمز رکھے ہیں سٹوڈنٹ کے جو کہ انڈیپینڈنٹ ہے مطلب آزاد ہے ان میں سے کوئی بھی سٹوڈنٹ پک کیا جا سکتا تھا ٹھیک ہے جو کہ ہم نے رینڈملی سلیک کیا ہیں جبکہ ان کے مارکس جو انہوں نے اپٹینڈ کیے ہیں یہ ہر پرسنٹو پرسن اس کی قابلیت کے حساب سے ویری کر رہے ہیں تو یہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں تو ڈیپینڈنٹ ویریبل کو ہم نے لانگ وائ ایکسز رکھا جبکہ انڈیپینڈنٹ ویریبل کو لانگ ایکس ایکسز ٹھیک ہے اب اس میں میں نے ون بگ سکوئر جو باکس بننے ہوتے ہیں اس طرح سے اس گرافے پر کے پر اس کو ون بگ باکس کو مطلب اس میں جو جہاں پہ ون بگ باکس کھتا ہوں تو یہاں پہ ایسن کا نام پھر بلال کا یہ اہلی کا اس طرح سے ہر ایکول انٹرول کے بعد ایک نیم لکھا ہے ایکس ایکسز کے لانگ جبکہ وائ ایکسز میں ہر بگ باکس کو میں نے جو ہے بگ سکوئر جو باکس ہے اس کو ففٹی یونٹس کے ایکول یا ففٹی مارکس کے ایکول لکھا ہے اب دیکھیں اس میں ہمارے پاس جو سب سے پہلے گراف بنے گا چونکہ یہ بار گرافز ہیں اس میں ہم نے ریکٹینگلز بنانے ہیں اب اس میں جو پہلا پرسن ہے اگر آپ اس کے مارکس دیکھیں تو وہ ہیں ون ہنڈرڈ نائنٹی تھری اگر آپ ون ففٹی اور ٹو ہنڈرڈ کا حاف کریں تو یہ ون سیونٹی فائی بنتا ہے پھر اس کا حاف کریں تو یہ اس میں مطلب مزید ایڈ ہو جائیں تو ون ایٹی سیون پوائنٹ سمتھنگ فائی فا جائے گا تو یہ اندازن ہم ایک بات کر رہے ہیں کہ یہ اتنی ایک ہائٹ ہوگی جو کہ ویری ویری نیئر ٹو ہنڈرڈ ہے ٹھیک ہے تو ادھر ایک میں ایک ریکٹینگل بناوں گا جس کی ہائٹ جو ہے میں بالکل لائن کے ساتھ سے نہیں بنا رہا ایک گیپ رکھ رہا ہوں اور اس طرح سے میں ایک چلیں اس کو مڈ میں رکھ لیتے ہیں ہم اس طرح سے یہاں چلیں اس لائن کو تھوڑا سا اور شروع سے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے اس طرح سے کہ یہ ہمیں پاس ایک ریکٹینگل جو ہے جس کی ہائٹ ہم شو کریں گے ون نائنٹی تھری تک ون نائنٹی تھری مارکس تک ٹھیک ہے یہ اس طرح سے ریپیزنٹ کریے اس ٹوڈنٹ کے مارکس کو ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو سیکنڈ سٹوڈنٹ ہے اگر آپ اس کے مارکس دیکھیں تو ون سکسٹی ہیں اس کے لئے بھی ہمیں ایک ریکٹینگل شو کریں کلر ڈیفرنٹ بھی یوز کر سکتے ہیں ویڈھ آف ریکٹینگل سیم رہنے دیں گے ٹھیک ہے جو کہ یہاں پر فرز کر لیں کہ تھری سمال باکسز یا فور سمال باکسز کے برابر ہے اتنی رہنے دیں گے ہم ون سکسٹی جو کہ ون ففٹی سے ذرا اوپر ہے ٹھیک ہے اتنی ایک ہائٹ ہوگی ون سکسٹی کی یہ اتنی ایک ہائٹ کا ہم ایک جو ریکٹینگل ہے وہ ڈراؤ کر دیں گے ٹھیک ہے جی یہاں پر یہ ریکٹینگل سیکنڈ بھی ڈراؤ ہو گیا اسی طرح تھرڈ فورڈ ففت یہ سارے ریکٹینگلز میں ابھی آپ کے سامنے ڈراؤ کر دیتا اور آپ اسے دیکھ لیں گے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام جو یہ گرافز ہیں جو کہ ورٹیکل بار گرافز ہیں چونکہ ان کی ورٹیکل ہائٹ جو ہے وہ ریپیزنٹ ہو رہی ہے اور یہ جو ہے وہ ریپیزنٹ کر رہے ہیں سٹوڈنٹ کے مارکز کو اب اس میں اگرم سے پتا چل رہا ہے کہ اس ریکٹینگل کی ہائٹ سب سے ہائی ہے اس کا مطلب جو ریکٹینگل مطلب جس سٹوڈنٹ کو یہ ریکٹینگل ریپیزنٹ کر رہے ہیں جو کہ حسن ہے یہ ان تمام سٹوڈنٹ میں سب سے بہتر کار کردگیش ہو کر اور جس کا ریکٹینگل سب سے ہائٹ میں کم ہے جیسے احمد کا تو وہ پتا چل رہا ہے کہ ان کے مارکز سب سے کم یعنی کمپیزن ہو جاتا ہے پورے کے پورے ڈیٹا میں موجود ویلیوز کا تو اس لئے ہم جو بار گریف ہے اس کو کمپیزن کے طور پر یوز کرتے ہیں جب انڈیویجویلز کا کمپیزن کرنا ہو ٹھیک ہے ہر ایک انڈیویجویل یعنی ایک آزاد ویریبل کا دوسرے کے ساتھ کمپیزن کرنا ہو تو پھر ہم جو ہے وہ ورٹیکل بار گریف تو ہم ہوریزنٹل بھی بار گریف بنا سکتے تھے کہ ہم اس میں جو نام ہے پرسن کے وہ لانگ وائ ایکسز رکھ لیتے اور جو ان کے مارکز ہیں وہ لانگ ایکس ایکسز رکھ لیتے تو ہم اسی گریف کو ہوریزنٹلی بھی دیکھ سکتے جو کہ میں نے یہاں پر سکیلنگ کی بھی ہے ٹھیک ہے نیمز انہیں لانگ وائ ایکسز رکھیں آپ دیکھیں جو کہ ایساں پرسن ان کے مارکز ہیں ون سیونٹی تک سوری ون ایٹی کہنے تھے ون نائنٹی تری تھے جو کہ ون ٹو ہنڈرڈ کے بہت نیر نیر ہے ٹھیک ہے تو اس طرح ان کا جو ریکٹینگل بنے گا اس کی ورٹ میں ایک جیسی رکھوں گا لیکن اس کی جو ہائٹ ہے وہ اب اس طفح لانگ ایکس ایکسز شو ہو رہی ہے ٹھیک ہے ایسی طرح اگر بلال کی بات کی جائے تو ان کے ون سکسٹی مارکز ہیں جو کہ ون ففٹی سے ذرا آگے ہوں گے تقریباً یہاں پہ ہوں ٹھیک ہے تو دیکھیں ایک تو ریکٹینگلز میں گیب ایک جیسا ہم رکھیں گے ٹھیک ہے اور اس کی ورٹ سب تمام ریکٹینگلز کی ایک جیسی ہوگی یہ سیکنڈ ریکٹینگل بن گیا ٹھیک ہے جو بلال کے مارکز کو رپیزنٹ کر رہا ہے اس طرح اگر علی کے مارکز کو دیکھا جائے تو وہ ون ففٹی ہیں جو کہ ایکزیکٹ یہاں تک ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے ہم علی کے مارکز کے لیے بھی جو ہے وہ ریکٹینگل بنا لیں گے ٹھیک ہے اور یہ علی کے مارکز رپیزنٹ کریں تو اس قسم کے جو گراف بنیں گے بار گراف جو ہوریزنٹل ہوں گے اسے ہم ہوریزنٹل جو ہے وہ بار گراف جو ہے وہ کہیں گے اور اس سے بھی کمپیریزن بیسیکلی کمپیریزن ہی ہم کر رہے ہیں لیکن بس پکچر کو ہوریزنٹلی جو ہے وہ ہم ڈراؤ کر رہے ہوتے ہیں اس میں